اگر آپ پیپر دیکھیں گے آپ کو معلوم ہے سٹینٹس کے پیپر بہت ہی دی ہے جس سے کہ میں آپ کو ہمیشہ بتا رہا ہوں کہ اگزام بہت ہی زیوے میں رہی سٹینٹس اگزام کا سب سے پہلے آپ جہاں پلان بنا کر سٹیڈی کیجئے اور میں پلان جہاں کل ہی ویڈیو اپلوٹ کیا ہوں اس کو فالو کر کر اگر آپ سٹیڈی کریں گے سٹینٹس آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند رہی چلیے سٹینٹس کوشن نمبر ون سٹارٹ کرتے ہیں اگر حسابت اصاد میں n ارکان میں an is equal to 4n plus 5 ہو تو a3 رکن کونسا ہے انہیں کے سٹینٹس تیسرا رکن معلوم کرنے کا بول رہا ہے جیسے کہ دیکھیں سٹینٹس a3 n کے جگہ 3 رکھنا ہے 4 into 3 plus 5 دیکھیں سٹینٹس یارتیہ ہو جائیں گے بار جمع پانچ دیکھیں سٹینٹس کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 17 تو یہاں سے دیکھیں سٹینٹس 17 کہاں پر ہے option b جہاں سٹینٹس کا correct جہاں آنسر رہے گا اب اسی طرح سے سٹینٹس question number 2 دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دسویں رکن معلوم کریں جس کا حسابت ہے 7 5, 9, 13 اب دسویں رکن معلوم کرنے کے لئے سٹینٹس دیکھیں کیا ہے a10 is equal to a10 is 90 ٹھیک ہے اس طرح سے لکھیں گے تو یہاں پر a دیکھیں سٹینٹس a1 5 ہے اور یہاں سن کا difference 9 میں اگر ہم 5 نکالیں گے تو 4 بچ جائیں گے سٹینٹس 13 میں 9 نکالیں گے تو ابھی 4 بچ جائے گا تو difference ہے آپ کا چھا دیکھیں سٹینٹس 5 جمع 9 into چھا کتا ہوتا ہے سٹینٹس 5 جمع 9 چک ہو جائیں گے 36 36 میں ملیں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کا 41 تو دیکھیں سٹینٹس یہاں پر 41 کہاں پر ہے تو کہیں پر بھی میں نظر نہیں آرہا سٹینٹس ٹھیک تو میبی کوشن غلط بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس کا grace marks ملیں گا بلکہ سٹینٹس یہاں پر اگر یہ دس میں کے جگہ اگر 9 رہا ٹھیک ہے سٹینٹس کیونکہ ٹائپنگ میسٹک ہو سکتی ہے اگر 9 رکن رہا سٹینٹس تو یہاں پر دیکھیں کیا ہو جائے گا اے جمع 8 ڈی ہو جائیں گے اے کا value 5 ہے سٹینٹس 8 ہے ڈی کا value یہ ہے تو 5 جمع 8 چک 32 ہو جائیں گے 32 جمع 5 ہو جائیں گے 37 تو 37 یہاں پر option B یہ correct ہو سکتا ہے اگر یہ دس میں کے جگہ 9 رہتا ٹھیک ہے سٹینٹس کیونکہ اگر 10 ہم دیکھیں گے تو option میں سے کنسا بھی آنسر ہمارے پاس صحیح نظر نہیں آئے ٹھیک ہے سٹینٹس اگر 9 رہے گا تو ہمارے پاس 37 آئے جس کا option جو ہے بھی correct چلیں سٹینٹس question number 3 دیکھتے x اور y کی کونسی قیمت ہے جس کا خطعی مساویات 2x plus 3y is equal to 16 ہو اب دیکھیں سٹینٹس دیکھیں یہ 2x plus 3y مساوی ہے 16 یہاں پر دیکھیں ہم کیا رکھ کر دیں 1 by 1 ایک چیز کو رکھیں x کے دیگار میں 5 رکھتا ہوں تو 2 پنج 10 ہو جائیں اور 2 رکھتا ہوں تو 3 دگنی 6 ہو جائیں دیکھیں 2 5 plus 3 2 is equal to 16 اب دیکھیں 2 پنج 10 جمع 3 دگنی 6 مساوی 16 تو یہ ہو جائے گا سٹینٹس 16 مساوی 16 تو صحیح جواب سٹینٹس option a چلیے سٹینٹس next question دیکھتے ہے اب دیکھیں سٹینٹس question number 4 بہت easy ہے 2 درجے مساوات کی میاری شکل کن سی ہے اب تمام کو 5 اگر 4 x 8 ایک حسابی تصاد ہے تو x کی قیمت اب دیکھیں سٹینٹس کبھی بھی ایسی اگر آپ کو دیا ہوں گا تو ایک formula use کر لی حسابی اوسط جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک سٹینٹس formula کیا ہوں گا a jama b d y 2 کرنا اس طرح سے کرنا اب یہاں پر a kia lena a 4 lena اور b 8 lena ھ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہو جائے 4 jama 8 divide 2 یہاں پر 4 jama 12 12 divide 2 6 یہاں پر option a correct سٹینٹس سٹینٹس next دیکھیں question number 6 question number 6 دیکھیں گے سٹینٹس اگر پہلا رکن اور آخری حسابی تصاد میں a اور l ہے تو n و رکن کا مجموع کون سٹینٹس تو یہاں پر دیکھیں سٹینٹس کیا option ہے آپ کے پاس sn is equal to n a plus l یہاں پر جیسے آپ کو option نظر آر اس کا صحیح جواب دیکھیں سٹینٹس کیا ہے sn is equal to n by to a plus l یہ آپ کو معلوم سٹینٹ formula ٹھیک ہے تو یہ option number b correct next دیکھیں سٹینٹس question number 7 یہ بہت easy ہے دو درجی مساوات سے لیا گیا x square minus 100 is equal to 0 ہے تو دو درجی مساوات کا جزر جزر کیا ہوں گا دیکھیں سٹینٹس x square is equal بہر دیکھیں گے plus minus 100 دیکھیں 10 option c question number 7 question option c اب اسی در question number 8 دیکھیں دو درجی مساوات کا جزر معلوم کرنے کا ضرور درجی formula quadratic formula quadratic formula formula x is equal to minus b plus minus under b square minus 4 ac divided by 2 a to option a آپ correct دکھ تو سوال number 8 کا صحیح ہے option a students چلیے next question دیکھیں students اب دیکھیں students question number 9 جو درجی مساوات کے اجزہ ضربی کا طریقے کو استعمال کرنے سے کرنے کے بعد درمیان رکن minus x اب دیکھیں students کو solve کر کے minus x لانا ہے تو یہا پر دیکھیں 2x minus 3x plus minus minus ہوتا students 3 میں 2x نکال یں تو 1x x ٹھیک students تو یہاں سے دیکھیں students اگر ہم دیکھیں minus 3x minus x بلے تو یہ minus 4x ہو جائیں minus 3x minus 2x تو یہ minus 5x ہو جائیں minus 6x x x بلے تو minus 5x ہو جائیں تو اس کو امسال کرنے سے 14 ہمارے پاس minus x r ہے تو اس کا صحیح جواب ہے option a اب students question number 10 دیکھئے حسابی تصاد میں پہلے 20 ارکان کا مجموع 420 انہیں s20 students آپ کا 420 ہے ٹھیک ہے اور وہی حسابی تصاد میں پہلے 19 ارکان کا مجموع انہیں 400 20 ماہ رکھوں کیا ہوگا اس ٹھیک آپ کا پتہ کر میں اتنا معلوم کر دیا اس کا مجھے کمنٹ کر بت رہے question number 11 دیکھئے منطبق قطود کے جوڑیاں اب دیکھئے منطبق قطود پہلے کسی بلتے منطبق کے لئے یہ جنرل فارم رہے گیا تو ایسا کہا دیکھئے 2 by 4 ہیسرنٹس is equal to 3 by 6 ہیسرنٹس is equal to 19 by 18 اب دیکھئے 2 ایک 2 دو 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 3 دو 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 9 ایک 9 دو دو یہ بھی 1 2 ہیسرنٹس دیکھے ہیسرنٹس کا سیج آف اپشن بی گیارہ کانسر اپشن بی اب سیج ترہ سے 12 کا دیکھیں اگر دو مضغر والی خطی مساویات کے جوڑ یہاں x plus 2 y مساوی 3 اور 2 x plus 4 y مساوی کے منتبق قطعت ہیں k کی قیمت معلم کیجئے اب دیکھیں سیج یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں x plus 2 y مساوی 3 اور یہاں پر 2 x plus 4 y مساوی k یہ منتبق ہے سیج دیکھیں x کے پاس کچھ بھی نہیں تو 1 by 2 رہے گا is equal to 3 by k رہ گ منتبق بلے تو مساوی ہیں ہمیں بولا ہے ٹھیک سیج اب مساوی اگر رہیں گے تو کیا ہوگا دیکھیں سیج یہ 4 مساوی کر رہے گے تو دونوں میں سے کس کو بھی equal رکھ سکتے ہم جیسے کہ میں یہاں پر رکھتا ہوں 1 by 2 مساوی ہے 3 by k کیونکہ پورا مساوی ہے تو یہ ادھر آئے گا k is equal to 3 into 2 k کا value آگ 6 6 6 کہاں پر ہے دیکھو سٹرنٹس option b میں چلیے سٹرنٹس next question دیکھتے ہے دو مدغیر والی خطی مساوی x plus y مساوی 0 اور x plus y مساوی 3 ہوں تو کتنے حل ہوتے ہیں دیکھو سٹرنٹس x plus y مساوی 0 ہے اور x plus y مساوی 3 ہے اس کے کتنے حل ہو جائیں سب سے پھلے تو a1 by a2 یہ b1 by b2 یہ c1 by c2 یہ سٹرنٹس ٹھیک ہے تو یہاں پر ان دونوں مساوی ہیں اور یہ not equal ہے تو a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 یہ کیا ہے سٹرنٹس دیکھئے یہ تو کیا ہے پیرلل رہیں یہ متوازی خطوط کی میرے شکل ہے تو متوازی خطوط میں کوئی بھی حل سٹرنٹس نہیں رہے گا ٹھیک ہے سٹرنٹس چلیے سٹرنٹس نیکس کوشن دیکھتے ہیں اب دیکھیں سٹرنٹس مسلس a b c زاوی قائمہ مسلس ہے جس میں b is equal to 90 degree اگر tan c is equal to root 3 تو زاوی a کی قیمت معلوم کیجئے اب دیکھیں سٹرنٹس اگر میں مسلس بناوں گا اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں پر a b c یہ 90 degree کا ہے سٹرنٹس ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیا سٹرنٹس tan c is equal to root 3 تو یہاں پر angle a کیا ہوگا آپ کو پتا کرنا ہے اب 60 degree اب دیکھیں سٹرنٹس یہ چلے گیا 60 یہ 90 یہ 60 اب بج جائے سٹرنٹس